تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت عشق کے سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا عقیدت کے جو عناب ہیں وہ بڑے نرالے ہیں سر کسی کے جھکانے سے نہیں جھکتا ہے بلکہ خود بخود جھکنا چاہیے تب معاملہ کچھ صحیح ہے ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دادا حضور کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تم میرے پاس آؤ ہم سے مرید ہو جاؤ یا ہمارے ہاتھ کو بوسا دو یا کچھ بھی لیکن عقیدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کی باتیں ان کے پیچھے ہم لوگ آج کر رہے ہیں ان کے بعد میں بھی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگوں کا سر اپنے پیر کے قدموں میں جھکا ہوا ہے کیوں جھکا ہوا ہے عقیدت سے ان کے کردار سے ان سے ان کے عالی سیرت کے وجہ سے نہیں بات بولی غلط کر رہے ہیں تو عقیدت سے سر جھکتا ہے عقیدت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں عقیدت سے آپ کو مانیں گے آپ کے کہنے سے نہیں مانیں گے نہ آپ کے بلانے سے مانیں گے نہ آپ کے دواوں سے کوئی بات آپ کے مانیں گے یہ بات سمجھ لیجئے اگر مرشد کی تلاز کی وجہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی پاچان ہے تو تعلیم یہ خاطر جمع رکھے کہ اس کو مرشد ضرور ملے گا یعنی مرشد اگر آپ اللہ کی پاچان کے لئے رہے ہیں تو آپ کو ضرور ملے گا لیکن اگر مرشد اگر آپ دوسرے مقصد کے لئے تلاز کر رہے ہیں تو کون مرشد ملے گا وحیسہ ہی مرشد آپ کو ملے گا ہاں جس کی لئے آپ تلاز میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مرشد کا تلاز اس پر پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ مرشد کا تلاز ہم لوگوں کو اللہ کے لئے ہی کرنا چاہیے دنیا کے لئے نہیں شیطان بھاگانے کے لئے نہیں یا کسی اور کام کے لئے مرشد کی تلاز نہیں جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور سیطانی خواہصات اس پر غلبہ نہیں پاسکتا حضرت باوہ فرید الدین گنج سکر رمک اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر دل میں ہمیں ساتھ جاری رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتا دل زندہ رہے گا سیطانی خواہصات جمع نہیں ہوں گے اس لئے اللہ کا ذکر کرتے رہیے ٹھیک ہے حضرت خواہصات نظام الدین اولیاء رمک اللہ علیہ ایک بار اپنے مردین میں سے بیٹھے تھے مردین میں بیٹھے تھے تو فرمایا کوئن والا کوئن کی گہرائی سے پانی اوپر لاتا ہے اور باہر کے سوکے کھیتوں کو پانی سے زندہ کرتا ہے ایسے ہی ہم کو بھی اپنے سانس کے اندر خدا کا ذکر کرنا چاہیے اور جب ہم اندر سے سانس باہر لائیں اور باہر سے اندر لے جائیں تو اس میں خدا کا ذکر کریں اور یہ سمجھیں کہ اندر سے خدا کا ذکر کے ساتھ جو سانس باہر آتا ہے تو سوکے کھیتوں کو ہرا کرتا ہے حوالہ تاریخ اولیاء ہم لوگ پازن پاز کرتے ہیں سانس کا ذکر کرتے ہیں سانس چھوڑتے ہوئے سانس لیتے ہوئے جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اس ذکر کا چرچہ تاریخ اولیاء میں حضرت خزام الدین اولیاء کر رہے ہیں اور وہ سب ذکر ہم لوگ ہوا ہوای نہیں کرتے ہیں بلکہ بزرگوں کا طریقہ نہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرمان دیکھئے کہ یہ ظاہری لباس انسانی پہن کر اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں تم دیکھ سکو ورنہ ہم نور ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے اوس ہو گئے تو تمہیں کہاں اوس رہتا اس لیے ہم ظاہر میں بسر نظر آتے ہیں مگر ہماری حقیقت کو جبرائیل بھی نہیں سمجھ سکتے سفہ 122 مصنف عبدالحکیم فازل صاحب مطلب یہ ہوا کہ امام موسیٰ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جو اہلِ بیعت ہیں ہم لوگ جو بارہ امام ہیں پنجتن پاک ہیں بارہ امام ہیں اور جو چودہ معصوم ہیں ہم لوگوں کا تعلق نور سے ہے اور ہم لوگ جو ہے ظاہری لباس انسانی پہن کر کے آئے ہیں اور یوں سمجھ نہیں جئے کہ ہم لوگ جو ہے عوام کے لئے دنیا کے لئے خاص طور سے ہدایت کے لئے مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں ہم کو تم اپنے کے طرح مت سمجھ لو اور اپنوں کے طرح گمان مت کرو اور اگر ہم لوگ اپنی اصل صورت میں آ جائیں اور اپنا اصل تجلیت تم کو دکھانے لگیں تو تم بے ہو سو جاؤ گے اور تم ہماری تعلق نہیں لاتا ذکر کی کوئی حد نہیں ہے نماز روزہ جکاعت حج سب کی حد ہے لیکن ذکر لا محدود ہے اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توتنائی لطیف نشاط اور عامیق سکون ہے عام طور پر ذکر کی چار قسمیں ہیں آسانی سے جس کو آجمایا جا سکتا زبان کے ذکر کو ناسوتی دل کے ذکر کو ملکوتی روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعے ذکر کو لا ہوتی کہتے ہیں دل میں جان ہوتی ہے جان میں لا الہ الا اللہ کا جلال ہوتا ہے جلال اور جلال میں روح ہوتی ہے روح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہوتا ہے جمال میں پرواز ہوتی ہے اور پرواز لا محدود ہے یہ ذکر کے حوالے سے بہت اندہ بات ابھی آپ سمات فرما حضرت صدی اللہ علیہ وسلم یہ منیرہ متلہ لے فرماتے ہیں کہ اولیاء تین سو چھپن افراد ہوتے ہیں جو ہمیسا عالم میں رہتے ہیں جب کبھی ان میں سے کوئی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے تین سو چھپن افراد میں کوئی کم نہیں ہوتا اور ان تین سو چھپن اولیاء یہ چھے درجیں ہیں پہلے درجے میں تین سو افراد دوسرے درجے میں چالیس تیسرے درجے میں سات چوتھے درجے میں پانچ پانچمے درجے میں تین اور چھتھے درجے میں ایک افراد اور ہر ایک فرد قطب کہلاتا ہے جس کے مبارک وجود کی برکت سے عالم برقرار ہے اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کوئی دوسرا ان کی جگہ بیٹھنے والا نہ ہو تو عالم تہوبالہ ہو جائے گا مغدل مانی مجلس نمبر 31 میں یہ بات مغدوم باوہ نے بیان کیا ہے حالانکہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو کئی ویڈیو میں رکھا ہے یہ جو ہے تقوینی نظام کے جو علیاء اللہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں پورے نظام دنیا کو چلاتے ہیں لیکن نہیں کتب عبدال قلندر عبدال سب ہوتے ہیں گوث مدار سب کا ڈیوٹی الگ الگ ہے ہے نا حضرت داتا گنج بکس رحمت اللہ علیہ قصف المحجوب میں کہتے ہیں کہ تمام جہان محجوب یعنی پردہ کے تحقیق کے راج سے بخبر ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی اولیاء اکرام اور مقربین کی یہ حضرات تحقیق کے راج سے واقف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے لئے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لئے اسے فائدہ کیا گیا ہے اور خدا عز و جل نے ہر کسی جس چیز کے لئے پیدا کیا ہے اس طریقے کو اس پر آسان کر دیا جو آدمی جس چیز کے لئے پیدا کیا جاتا ہے وہ کام میں اس کو من لگنے لگتا ہے اس سے دوسرا کام اس کو نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا ہاں اس لئے جو آدمی جس کام کو دل سے کرنا چاہتا ہے اس کو اسی دل سے کام کو کرنے دینا چاہیے اسی میں اس کا دل لگے گا دوسرا چیز میں اس کا دل نہیں لگے گا کیونکہ وہ اسی کام کے لئے پیدا ہوا ہے اور ابھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ اس کو اس کام میں اسی لئے مکم من لگتا ہے کیونکہ اس کے روح کے ساتھ قرآنی ریکارڈنگ چلی آ رہے گا جس پڑھلے میں وہ پہلے سے ماہر ہے وہ ابھی ابھی ماہر رہے گا نہیں ہاں اس کو آپ دوسرا چیز دیجئے گا دوسرا کام کو کروے نہیں کرے گا اسے ہوگا ہی نہیں ہاتھ دوسرا چیز پڑھلے میں